میسیس خان لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں کیا بجا کوئی ایسی کومنالٹی کیا ہے کہ کس وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے دیکھیں لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے چھوٹی ہو بڑی ہو ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے لڑائی تو لیکن اب بچے جو ہیں سمجھدار ہو گئے مدرین لاز پڑی لکھی ہیں ڈاٹرین لاز پڑی لکھی ہیں اب وہ شیئر کرنا بھی جانتی ہیں تھوڑا بہت ان میں میریجرار آگئی ہے ان میں ویزدام آگئی ہے ان میں ایڈکیشن آگئی ہے بہت یشیسی ایسی آگئی ہیں کہ اب وہ چیزیں آگی کر جاتی ہیں جب چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ زیادہ بحس نہیں کرتی ہوں تو اب لڑائیاں نہیں ہوتی اب لڑائیاں ہوتی ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا لڑائیاں نہیں ہوگی لیکن اوئیت ہی نہیں ہم سارے سکون کے ساتھ سو رہے ہیں ہم سارے اتنا اچھی بات نہیں کر رہے ہیں جیسے سب کچھ سیکھ گئے ہم لوگ دیکھیں چھوٹی موٹی بات ہے کہ میں اب سو رہی تھی تو تم لوگ نے مجھے ڈسٹرپ کیا تو بیٹا آپ لوگ آپ لوگ ٹائم کا خیال رکھے آپ لوگ لیٹ آتے ہیں یہ وہ اتنی چھوٹی موٹی باتیں تو ساسے کہہ دیتی ہیں لیکن جو بڑے پیمانے پر ارے تم لوگ دیر سے آئے اور یہ وہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی میسیس خان ابھی دو دن پہلے کا واقعہ ہے دو دن پہلے کا واقعہ ایک ساس نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے بیٹے کے سامنے اپنی بہو کو مارا ہے اور بہت برے طریقے سے مارا ہے یہ انپڑ جاہل لوگوں کی کہانی ہے بات انپڑ جاہل کی تو اب یہ تو ہم اس کو آپ کہیں کسی طرف بھی لے جائیں ہمارے معاشرے کے حقائق تو ہیں نا ایسا دیکھئے میں اس بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ کسی حد تک سچویشن بہتر ہوئی ہے اس سے بلکل اگری نہیں کرتا کہ سچویشن بلکل ٹھیک ہوگی ہے ایسا ہے ہی نہیں آج بھی آج بھی آپ ڈمیسٹک وائلنس میں ایک بہت بڑا جو جو رول پلے ہوتا ہے وہ انہی جھگڑوں کا ہوتا ہے انہی جھگڑوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں ایک پڑھی دیکھی جاپ کرتی ہوئی لڑکی جو کمار رہی ہے وہ یہ وائدنس ایکسپٹ کرے گی نو نوٹ میں تہائی معذرت کے ساتھ ایک کہوں گا اور یہ میں کسی کی زندگی کو شیئر نہیں کروں گا but mrs خان ایک پڑھے لکھے گھرانے کی بہو کو زندہ جلا دیا گیا تھا yeah i think this still happens ایک انتہائی پڑھے لکھے گھرانے کی بہو کو 00001.1% okay چلیے آپ کو دیکھیں میں تو but not everywhere میں اس جگہ نہیں ہوں جہا میں آگومنٹ کروں but i just certainly do not agree with this i think situation zara si بہتر ہوئی ہے but ایسی بہتر نہیں ہوئی جس کو کہا جائے کہ ہم اس کو ignore کر سکتے ہیں نگلیٹ کر سکتے ہیں ہمیں ابھی سیکھنے کے بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے آج بھی زندگی جہاں maden laws کے لئے مشکل ہیں وہاں daughter laws کے لئے بہت مشکل ہیں جی میں یہی کہہی تھی میں نے کہا آپ نے جو بات بتائی ہے نا کہ وہ بہت پڑی لکھی ہے خاتون اور ان کو زندہ جلا دیا گیا ایسے آج بھی بہت سارے گھر ہیں جہاں پر ساس برداشت نے کری بہو کو اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جب بہو ساس کو یوں ہی برداشت کرتی ہے کہ بھئی اب میں آگئی اب میں ان کو تو بھاں نکالوں کیونکہ ان کا جو چلتا تھا روپ اور یہ تمام چیزیں تو وہ اب نہیں چلنے میں دوں گے تو بہت سائی جگہوں پر بہو بھی غلط ہے بہت سائی جگہوں پر ساس بھی غلط ہے اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ معاشرہ پڑھا لکھا ہو گیا یہ تو نہیں ہے کہ سیکنڈ ڈے آکر ہی وہ ڈومینیشن اپنی ڈومینیٹ کرے کہ یہ سو فا ہیوں پڑھا تو میں ڈرن کروں اچھا کہ مرمی ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اگر وہ آتے ہی پوری زندگی اس عورت نے گھر بنایا سجایا اور وہ گھر کو پورا تیڑا کر دے تو وہ بھی عورت کو سوچنا چاہیے کہ اس عورت نے گھر سکتی ہیں ہاں اس کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے پڑھی لکھیں انسان کی بچی ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے بٹ بائی بٹ ہر چیز کو لے کر چل دا ہے اور آرام سے یہ چیزیں میں کر لوں گی اور وہ کر سکتی ہے وہ ساس کو منا سکتی ہے وہ ساس کو پیار محبت سے ہر کام کر سکتی ہے لیکن یہ ٹیکس ٹائم رشتے تو انسان کے بچوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں ملک تو مس خان وہ جو بھی ہوتے ہیں آپ بھی کوئی فکر نہ کریں